سنیوک کسان مورچہ کے اہم صدس یا کسان نیتا شیف کمار شرمہ ککا جی میرے ساتھ ہے ککا جی سرکار پر بھروسہ کر لیا آپ لوگوں نے ایم ایس پی کمیٹی سرکار بنائے گی مقدمے واپس لے گی محافظہ دے گی کچھ سمیہ سیمہ آپ لوگوں نے سرکار کو دی ہے یا سرکار نے آپ لوگوں کو کوئی سمیہ سیمہ بتائی ہے کہ ایم ایس پی کمیٹی کب بنے گی مقدمے واپس کب ہوں گے محافظہ کب ملے سرکار سے وارد جو چرچائیں ہوئیں ٹیلی فونک اس میں سمیہ سیمہ تہنہیں کی گئی ہے کسی بھی چیز کی کوئی سمیہ سیمہ نہیں ہے کچھ سبد استعمال کیے ہیں تدکال پرواہو سے اس کا جو وارد ہم نکال لے تدکال پرواہو تو مطلب جلدی ہوتا ہے اسے مقدمے واپسی ہے تدکال پرواہو سے ہوں گے تو اس پرکار کے سبد ہیں اگر سرکار میں نے بھر کے بھی تربی آدیس جاری نہیں کرے گی کمیٹی نہیں بنائے گی تو ہم کہاں جا رہے بھاگ کے ہندوستان چھڑکے ہم تو یہی پر ہے نا جو مسن یوپی ہمارا استگیت ہے ہم اس کو چالو کر دیں گے اور آگے ایم ایس پی کی لڑائی کے لیے ہم راشت پر آپ یہاں پھرچیڑیں گے کیونکہ ایم ایم ایس پی اس دیس کی سب سے بڑی مانگ ہے میرے دستی کون سے تین کالے کانون سے بھی ایم ایس پی ہے میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ کہتے تھے کہ کمیٹی کئی بن چکی ستر سالوں میں لیکن کانون نہیں بنا تو کمیٹی نہیں کانون بناو یہ آپ دو دن پہلے تک میرے صحیح کہہ رہے تھے اب کانون تو نہیں بنا کمیٹی بھی نہیں بنی اور آپ لوگ مان گئے کیا ہوا پردے کے پیچھے پردے کے آگی جو ہوا ہے پیچھے کوئی ہوتا ہی نہیں ہمارے ہاں جب ہم آندولن کرتے ہیں پچاس سال ہو گئی آندولن کرتے ہوئے تو آندولنوں میں آپ کی سینٹ پرسینٹ مانگیں نہیں مانی جاتی ہیں یہ سب سے بڑی مانگ نہیں تھی آپ لوگوں کی ہماری میجر مانگ تھی ہے میجر مانگ کو سرکار نے سمجھا کہ تین کالے کانون پنجاب کے ساتھی بھی اور تمام ساتھی کیونکہ پہلے تو ہم اپنی جمین بچائیں گے دوسرے نمبر پر ایم ایس پی تھی تو سرکار نے ایک مانگ ہماری پی ایم نے خود ڈیکلیئر کی ہے دوسری مانگ پر کامیٹی بنانے کا ہم کو پتا ہے کہ یہ جنونہ پکڑایا ہے ہم جان رہے ہیں میں بولتا رہا ہوں کہ ساری مانگیں نہیں مانی جاتی ہیں آنولن میں لگ بگ یہی مسودہ 24 گھنٹے پہلے آیا تھا سنیوک کسان مورچا نے خارج کر دیا آسیمتی جتادی سرکار کو بتا دیا لگ بگ وہی مسودہ پھر آیا ہے تھوڑی بدلاؤ ہیں کہ تتکال کیس واپس لے رہے ہیں آپ لوگ مانگے تو یہ پریورتن کیوں ہوا 24 گھنٹے اس لیے ہوا ہے کہ تھوڑا بدلاؤ ہی سہی ہم لوگ تو جب ڈائلاؤگ ہوتا ہے تو جتنا سرکار کو دے سکتے ہیں پریشر ہوتا ہم نے دیا سرکار نے ہم کو پریشر دیا یہاں آکے ہماری اسکی ایم کمیٹی نے کہا کہ یہ ڈاپٹ منجور ہے یہ بڑی بیٹھک جب بڑی بیٹھک کہہ دیتی ایک ڈاپٹ منجور ہے تو پھر ہم کو وہ لینڈے لینڈا پڑتا ہے تو یہ بڑی بیٹھک کا لینڈے ہے اس لینڈے کو ہم لوگوں نے محل لگائی ہے کل ڈراپٹ آنا ہے سرکار سے ادھکت ڈراپٹ نہیں آیا ہے یہ تو مسود آتا ہے کچھ ہم بھیجتے ہیں جیسے ہی ڈراپٹ آئے گا اسکی ایم کے سامنے رکھیں گے اس کو پھر سے پاس کریں گے کہ ہاں پاس کرتے ہیں اس کے بعد آنولند سماپتی کے بارے میں نرنے لی آ جائے گا تمام جو ڈلی کی سیمہ پر جو مورجے چل رہے ہیں وہ واپس وہ اپنے گھروں کیوں لوٹیں گے اور انتظار آپ لوگ کب تک کریں گے ایم ایس پی کمیٹی کا یا ایم ایس پی کانون کا چھے مہینے ایک سال زیادہ سے زیادہ ایک ماہ کا انتظار کریں گے کمیٹی کے لیے بھی کانون کے لیے بھی سب سے پہلے ہماری پیرائیٹی ہے مقدموں کی تو مقدمیں اگر یہ نہیں ہٹ آتے ہیں تو یو پی میں پنجاب میں الیکشن ہے پھر نوٹیفیکیشن ٹوناو کا ہو جائے گا پھر سرکار مقدمیں باپس دینی سکتی ہے اس لیے ہم زیادہ انتظار نہیں کر پائیں گے اور پھر سرکار کو ہم گوشتہ کریں گے کہ اگر سرکار یہ سمیں سیما میں ہر ایک کی سمجھ کی سیما تو ہوتی ہے وہ نہیں کرتی ہے تو ہم کو مشن یو پی پہ آندولن چالو کرنا آخری میں پوچھوں گا کس نے آشواسندیا سرکار کی طرف سے کہ آپ لوگ بھروسک دیکھئے گرہ منتری جی بھی ہے اور کرشی منتری جی بھی ہے سرکار کے بڑے بڑے ادھکاری بھی ہے سبھی لوگوں کی بارتالاب ہے ایک چیز پوچھوں گا لکھینپور خیری میں کسان کچھ لے گئے تھے اور اس میں مکھے آروپی کیندری گریراج منتری کا بیٹا ہے جو جیل میں ہے لیکن آپ لوگوں نے سیدھا انگلی اٹھایا تھا کیندری گریراج منتری پر اور کہا تھا کہ ان کے بھڑکاؤں بیان کی وجہ سی ہے سب کچھ ہوا ان پر کاروائی کی مانگ آپ لوگ کر رہے تھے ان کو جیل میں بھیجنے کی مانگ کر رہے تھے اور آج وہ مانگ جو ہے وہ سائلنس میں ہے وہ اس کی کوئی چرچہ ہی نہیں ہے نہ تو آپ لوگ کر رہے ہیں سرکار تو نہیں ہی کرے گی کیوں لکھینپور خیری کے اپنے ساتھیوں کی موت کو بلکل نہیں بھولے ہیں ان کی پوری چنتہ ہے ایک ویدانک سمسیہ ہے ہمارے سامنے کہ اس کی لیے سپریم کورٹ کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اور ڈائریکٹ اس ماملے کو سپریم کورٹ دیکھ رہا ہے جب سپریم کورٹ کو ایک ماملہ دیکھتا اپنی کمیٹی بنا کر تو اس میں کیندر اور راج سرکاریں کچھ نہیں کر سکتے وہ تو تب بھی تھا جب اکیس تاریخ آپ لوگوں نے پردار منتری کو چٹھی لکھی تھی تب تو چٹھی میں مانگ کر رہے تھے اب اچانک کیوں بھول گئے نہیں ہم نے تو یہ سرکار سے کہا چٹھی میں سرکار نے ہی جواب دیا کہ سپریم کورٹ میں ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے شکریہ بات کرنے کے لیے ککا جی تو یہ اچھی بات ہے تمام سوالوں کا جواب ککا جی نے بہت دہری سے دیا ہے مانگے ہیں سرکار نے کچھ مانی ہے کچھ پر آشواسن دیا ہے اور کچھ پر اپنی مجبوری جتائی ہے کسانوں نے بھروسہ کر لیا ہے سرکار پر اور انتظار اب کسانوں کو سرکار دوارہ وعدوں کو پورا کرنے پر ہے بتائے جا رہا ہے کہ اب آندولن گھرواپسی کے رخ اختیار کرے گا لیکن یہ بھی بتائے جا رہا ہے کہ اگر مانگے پوری نہیں ہوئی آشواسن پورا نہیں ہوا تو ایک بار پھر پہلے کی طرح ہی ہم آپ لوگوں کو دلی میں آندولن کرتے دیں گے بلکل دیکھیں گے ایم ایس پی چونکہ پورے دیس کا سب سے بڑا مددہ ہے اس بار پورے دیس کے لوگ اس تھائی طور سے جمع ہوں گے پھر دلی کھریں گے امید کرتے ہیں اس کی نوبت نہ آئے کیامرہ پسند ورون کے ساتھ جینیندر ای بی پی نیوز ڈلی ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے